السلام علیکم دوستو دوستو ڈراما سیریل راہ جنون آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شبریز مہر کے بابا کو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ مہر صرف میری ہے اور میں ہی اس سے شادی کروں گا یہ کہہ کہ شبریز تو وہاں سے جلا جاتا ہے اور پھر مہر کے بابا مہر کے پاس آتے ہیں اور مہر کو تھپڑ ماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہر میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم اس لڑکے سے کبھی نہیں ملو گی تو پھر تم کیوں اسے ملنے کے لیے گئی تو مہر کہتی ہے کہ بابا میں اسے ملنے کے لیے نہیں گئی تھی وہ تو بس مجھے ڈراؤپ کرنے کے لیے آیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ علانیہ بیسی کی بھی دوست ہے اگر مجھے ذرا بھی پتا ہوتا کہ اس پارٹی میں شبریز بھی آ رہا ہے تو میں کبھی بھی اس پارٹی میں نہ جاتی اب میرا یقین کریں تو مہر کے بابا کہتے ہیں کہ مہر تم میرا یقین پہلے ہی توڑ چکی ہو اب اور یقین نہ توڑو میرا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم شبریز کے ساتھ کبھی نہیں ملو گی تو اب تم کبھی بھی نہیں ملو گی تو مہر کہتی ہے کہ بابا میں شبریز کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی فہد کے گھر والوں کو انکار کر دیں میں اس کے علاوہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی اب جب تک ہو سکا میں اس کا انتظار کروں گی تو مہر کے بابا کہتے ہیں کہ مہر اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو تمہاری شادی شبریز کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی جہاں ہم چاہیں گے تمہاری شادی صرف وہی پر ہوگی شبریز کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوگی تو مہر کہتی ہے کہ بابا آپ اس چیز کو سمجھیں شبریز کے ساتھ اگر میری شادی نہ ہوئی تو وہ مر جائے گا وہ مجھ سے بہت ہی محبت کرتا ہے اور مجھے ہمیشہ خوش رکھ سکتا ہے اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا اس میں شبریز کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کے ماں باپ ہی ایسے ہیں اس میں شبریز کی کوئی غلطی نہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کے بابا کہتے ہیں مہر میرا یہ آخری فیصلہ ہے تمہاری شادی ہوگی تو فہد کے ساتھ ہی ہوگی شبریز کے ساتھ تمہاری شادی کبھی بھی نہیں ہو سکے گی تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے دوستو نیکس اپیسوڈ میں تو اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کے اندر اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ ابھی چینل پر نیو ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آگان کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک با سنی اور بار وقت پہنچتی رہیں شکریہ شکریہ